موسیقی 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 کے بٹوارے کو لے کر ہی ہائے کمان سے باتچیت کروں گا کہا سی ام نے مجھے پورا وشواس ہے کہ پورے استانوں پر اس اپ چنو میں بی جے پی کی جیت ہوگی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا سوگت کرتا ہوں اس معاملے میں اپل نہیں کی جائے گی سید رامیہ آج بینگلورو کے اپنے کاویری نواز میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویروت پکشنائک سید رامیہ نے کہا کہ برخواست ویدائک معاملے میں مکورٹ کے فیصلے کا عادر کرتا ہوں اس فیصلے میں خاص بات یہ ہے کہ سترہ ویدائکوں کو برخواست کرنے کی سپیکر کے آدیش کو مانا ہے اب برخواستوں کو جنتہ چنو میں ہرائے گی کیونکہ دھوکہ دینے والوں کو جنتہ کبھی معاف نہیں کرے گی مہاراشترا اور گجرات میں ایسا ہی کرنے والے ویدائکوں کو جنتہ کا سبق سکھا چکی ہے یہاں کرنا ٹیک میں بھی ایسا ہی ہوگا جہاں تک فیصلے کی بات ہے تو اس معاملے میں کانگریس کی جیت ہوئی ہے اس معاملے میں اپیل کرنے کی بات سے انکار کیا سید رامیہ نے سید رامیہ سیاست دان ہے جو تیشی نہیں سی سی پاٹیل بجاپور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سچیو سی سی پاٹیل نے سید رامیہ کا بیان کے اپچنوں کے بعد بیجے پی کی سرکار کا پتن ہوگا اس پر پلٹ وار کرتے ہوئے کہا کہ سید رامیہ سیاست دان ہے کوئی جوتیشی نہیں ہماری سرکار پورے ساڑھے تین سال چلے گی سی ایمی اڈر اپا نے باڑ کے حالات کو بڑی کامیابی سے نپٹایا ہے گھر کھونے والوں کو پانچ لاک کے حساب سے پریہار دیا ہے یہ سب دیکھ کر کانگریس والے وچلیت ہوئے ہیں بیجے پی کی سرکار کو کو انیتک سرکار کہنے والے سید رامیہ کو چیتاوں نے دی کہ پکش کے سینئر نائکوں کو ایک وچن میں سمبودھت کرنا ٹھیک نہیں ہے اب کانگریس میں ہی دو ٹکڑے ہوئے ہیں یہ کانگریس دوسری سید رامیہ کی کانگریس کا کہا سچیو سی سی پاٹیل نے بیدر ویٹرنیری اور فیشریز انورسٹی میں گھپلا سچیو نے دیا جانچ کے آدیش اچانک سے انورسٹی ویجٹ کے لیے پہنچے اینیمال ہسمنڈری منسٹر پربو چوہا نے میڈیا کو بتایا کہ ویٹرنیری اور فیشریز انورسٹی میں قریب 32 کروڑ روپیے کے برسٹا چار کی شکایت آئی ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹ نے بتایا کہ یہاں خانہ پانی بجلی کی اچھی ویوستہ نہیں ہے اسی کے چلتے میں نے انرسٹی کے ویسی ایچڈی نارائن سوامی سے چرچہ کی ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھرسٹا چار نہیں ہوا میں ویسی کے خلاف گورنر کو پتر لکھوں گا ویسی کو بھی آدیش دیا ہے کہ شکایت کے چلتے سفائی دیں اور سمبندیت ادھیکاریوں کی سمیتی بنا کر بھرسٹا چار کی جانچ کی جائے گی کہا مینیشٹر نے بی سی ایم ہوسٹیل ویدیارتیوں کے لیے تین دن کا سیمینار پچھڑے ورگ کے پیو سی ویدیارتیوں کے لیے کے پی ایسی یو پی ایسی بینکنگ فوریسٹ جیسی کئی شیطروں میں کومپیٹیٹیو ایکزام میں حصہ لے کر بھویش نرمان کے لیے آن لائن اپلیکیشن ڈالنے جنرل نولیج ریٹنڈ ایکزام انٹریویو دینے کے لیے ویدیارتیوں کو تیار کرنے کے ادیش سے باغل کورٹ میں تین دن کا ایک کارے کرم رکھا گیا ہے جس کے چلتے ہر شیطر کے ایکسپرٹ ویدیارتیوں کو مارک درشن دیں گے اس کارے کرم کا فائدہ اٹانے کے لیے ویدیارتیوں کو آواز لگائی ہے اور اس کارے کرم کو سفل بنانے کے لیے ادھیکاریوں کو نردیش دیئے جلہ ادھیکاری ڈاکٹر کے راجندر نے ٹریکٹر سے ٹکرا کر بائک سواروں کی موت بجاپور جلے کے تالی کورٹ کے باہری علاقے میں یہ حادثہ پیش آیا ہے جا رہی ٹریکٹر کو پیچھے سے ٹکر مار کر 38 سالہ پوجپا مینجگی کی موقع پر ہی موت ہو گئی تو 42 سالہ بیمنہ ہلی منی نے اسپطال میں دم توڑ دیا تالی کورٹ پولیستانے میں ماملہ ہوا ہے درج سد رامیہ پھر سے سیم بنیں گے بسوراز سوامی جی کا بھوش آج ہبڑی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے دھاروار منصور ریون سدیشور مٹ کے بسوراز سوامی جی نے کہا کہ ویدان سودا کے سامنے پھر کمبل لہرائے گی بندار اڑے گا اور ڈھول بجیں گے پھر سے سد رامیہ سیم بنیں گے سمودائی کے ساتھ نائنساپی کرنے والوں کو جنتا نہیں بخشے گی کہا سوامی جی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر دیوے گوڑا کی پرتیقریہ برکھاست باملے میں ہوئے فیصلے پر اپنی پرتیقریہ دیتے ہوئے جی ڈی ایس ورشت دیوے گوڑا نے آج بینگلورو کے جی پی نگر میں میڈیا سے کہا کہ اس فیصلے سے یڈور اپا کو کوئی دشواری نہیں ہوگی اسی طرح سد رامیہ بھی ویروت پکش نائیک بنے رہیں گے اور ان ساڑے تین سالوں میں ہم اپنے پکش کو مجبوط کریں گے کانگریس سے گٹ بندر کی بات کو نکارتے ہوئے کہا کہ کوڑ سے رہت پانے والے چنو جیت بھی جائیں گے تو ان میں کوئی بھی منتری نہیں بنے گا لیکن زور دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی سرکار کو ساڑے تین سال تک کوئی نقصان نہیں ہوگا سمویدان شلپی ڈاکٹر امبیڑکر کا اپمان مادک سمودائے کا آکروش دیش کو چلانے کے لیے ایک ششکت سمویدان کی رچنا کے لیے بابا ساہب امبیڑکر کئی دیش گھومے کئی ماملوں میں چانبین کی اپنا کیمکی سمجھ لگا کر دیش کو ایک مجبوط سمویدان دیا ہے مگر شیموگا کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کمیشنر نے پوسٹروں پر گلت جانکاری لکھوائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بابا ساہب صرف سمویدان سمیتی کے ادھیکشتے دوسروں نے ہی سمویدان تیار کیا ہے انت میں بابا ساہب نے اس میں کریکشن کیا اس بات کو لے کر شیموگا میں مادک سمودائے کے مکنڈوں نے ایسی جانکاری لکھنے والے کمیشنر آئے ایس ادھیکاری اومہ شنکر کے ویرود نارے لگاتے جلہ ادھیکاری دفتر پہنچ کر پردرشن کرتے ہوئے بابا ساہب کی اپمان کرنے والے اس کمیشنر پر کڑی کاروائی کرنے کی مانگ کی پردرشن کاریوں نے ویوادیت بول کے ساتھ پھر سے اپنی بھوشیوانی کی یتنال نے بیجاپور میں سبا کو سمودیت کرتے ہوئے ویوادیت بیانبازی کے لیے پرسید بیجاپور نگر ویدائک بسنگوڑا پارٹیل یتنال نے کہا کہ مجھے صرف ہندو جاتی سے سمبند ہے پارٹی سے نکالنے کا خوف دیکھنے والوں کو پندرہ دن میں پھر سے پرموشن ہونے کی بھوشیوانی دیکھی ہے کہا اور ایسا ہی ہوگا بسنگوڑا پارٹیل نے کہا کہ واجپے کی سرکار میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اس سے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہا یمیلے نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فول ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس موسیقی